اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک سوال آیا ہے کہ جس کمرے میں قرآن شریف رکھا ہو یعنی کہ جس روم میں قرآن شریف رکھا ہو اور اسی روم میں بیڑ بھی ہو اور اسی بیڑ میں میاں بی بی اگر ایک دوسرے سے ملتے ہیں ہم بستر ہوتے ہیں تو یہ جائز ہے یا نہیں اس کے بارے میں آپ بتائیں کیونکہ ہمارے گھر میں جس روم میں ہم دو میاں بی بی سوتے ہیں اسی روم کے اوپر جو تاک ہے جس کو علماری بھی ہم کہتے ہیں تو اس میں جو ہے قرآن شریف رکھا ہوا ہے اور ہم اسی روم میں سوتے ہیں دو میاں بی بی تو اس کے بارے میں آپ بتائیں کہ کوئی گناہ تو نہیں ہوتا ہے کوئی ناجائز و حرام تو نہیں ہے اس کے بارے میں آپ بتائیں تو دیکھئے اس کے بارے میں میں بتاتا ہوں اکفر و بشتر اس طرح کے خیال ہمارے دلوں میں آتا ہے کیونکہ قرآن شریف جتنے بھی مسلمان ہے ہر مسلمان کے گھر میں قرآن شریف ہوتا ہے وہ پڑھے چاہے نہ پڑھے کوئی مطلب نہیں ہے وہ بھلے ہی ایک ایک سال جو ہے قرآن شریف تاک میں رکھا ہوا رہے اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا لیکن قرآن شریف رکھا ضرور ہوتا یعنی کہ ہوتا ضرور ہے تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ دیکھئے قرآن شریف اس روم میں رکھے ہو یا کسی بھی جگہ قرآن شریف رکھے ہو تو جہاں پر قرآن شریف آپ رکھتے ہیں سب سے پہلی بات وہ آپ نیچے زمین پر نہیں رکھتے ہیں اسے آپ جب بھی رکھتے ہیں تو اونچی جگہ پر رکھتے ہیں اگر علماری وغیرہ تاک وغیرہ نہ بنا ہو تب بھی اگر آپ رکھتے ہیں تو کوئی ایسی جگہ پر رکھتے ہیں یعنی کہ کوئی جیسے کوئی ایسی چیز رکھی ہو اور پھر اس کے اوپر آپ رکھتے ہیں اور بلکل صاف ستری جگہ پر رکھتے ہیں پاک صاف جگہ پر رکھتے ہیں جہاں تہاں آپ نہیں رکھتے ہیں پر رکھے ہیں جس کمرے میں آپ رکھے ہیں اسی روم میں بیڈ لگا ہو یا نا لگا ہو میاں بی بی اگر سوتے ہیں ایک ساتھ ہم بسپر ہوتے ہیں تو بلکل چائز ہے اس میں کسی بھی قسم کی شریعت کی طرف سے کراہت کا بات نہیں ہے اور کوئی منع نہیں ہے کیونکہ قرآن شریف موچی جگہ پر رکھی ہے اور دوسری بات جب آپ قرآن شریف رکھے ہیں تو اسے آپ جو جزدان ہوتا ہے جزدان کے اندر رکھے ہیں یا پھر کوئی بوکس وغیرہ جو آتا ہے قرآن شریف کا آپ اس میں رکھیں اور اگر کوئی جزدان نہ بھی لگا ہو یا پھر بوکس وغیرہ جو آتا ہے قرآن شریف میں رکھنے کے لیے اگر وہ بوکس بھی نہ ہو اسی طریقے کے رکھا ہے پھر بھی جو ہے آپ اوپر رکھے ہوئے ہیں بلکل اوپر میں تو اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا ہے لیکن ہاں اگر کھلے رکھے ہیں یعنی کہ کوئی جزدان وغیرہ نہیں لگا ہے تو بہتر ہے کہ آپ جزدان اس میں ڈال دیں کیونکہ اس کے حفاظت اس میں اچھے سے ہوتی ہے دھول ہو گیرا مٹی ہو گیرا اور کوئی بھی چیز جو ہے اس کو اوپر نہیں پڑتی ہے اس کی وجہ سے بہتر یہ ہی ہے کہ آپ جزدان میں رکھیں اور بوکس وغیرہ بنوالے اس میں رکھیں یا پھر کوئی بھی پاک صاف جو کپڑا ہوتا ہے اس سے آپ لپیٹ کر اچھے سے رکھیں تو آپ جب بھی قرآن شریف رکھتے ہیں اچھی جگہ پر رکھتے ہیں تو اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا ہے آپ ہم بھی سر ہو سکتے ہیں میں امید کرتا ہوں کہ میری بات آپ کو سمجھ میں آگئی ہوگی باقی اگر آپ کے مند میں کوئی اور سوال ہو تو آپ کو میل پر ضرور بتائیں